یہ فیس بک بھی بڑی عجیب دنیا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ باقیہ کربلا سے پہلے کی زندگی تو کئی نظر نہیں آتی آتی ہے اپڑے گا تو نظر آئے گی لوگ اس پہلے کی زندگی کی روایت سنو نام سے سنا رہا ہوں آپ کو حضرت امام عرش مقام سواری پہ جل بگر ہے شہر حبیب ہے اوہ سڑک کے ایک کنارے پر نا ہمارے پرانے لفظ بولتے تھے کم بھی گوار بلکل مفلوق الحال لوگ بلکل زمین پر بیٹھے ہیں اور ان کے دینر کا ٹائم تھا دوپار کے کھانے کا اور اس میں سوکھی روٹی جب حضرت امام کی سواری آتی دیکھی نا تو کھڑے ہو کر عزت سے سلام کیا کریم نے اپنی سواری روکی سلام کا جواب دیا اسے شوخی تبا کہیے یا دامن پہ مچلنا کہیے کہ ان میں سے ایک گوار نے حضرت امام سے کہہ دیا اب یہ جبلہ میرا دل کرتا ہے میں پنجابی میں کہوں حضرت امام سے کہہ دیا اے حضورے کو دو برکیاں ساڑھے نال بھی لاعالو امام اخدس نے یہ نہیں فرما اپنی حصیت دیکھ فرش پہ بیٹھیں گے یہ تمہاری سوکھی کھائیں گے چل نہیں بہت بڑا درس حضرت امام سواری سے اترتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس کا میں آپ کو ترجمہ سنانے لگا ہوں اور آپ کو واضح کرتا ہوں سمجھ آئے تو آواز آئے رسمن آواز نہیں حضرت امام ارش مقام سواری سے اترتے اترتے آئت پڑھتے ہیں اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا گواروں نے اور جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کمیوں نے یہ حضور نے تصور ختم کیا امام پرکٹیکل ختم کر رہے ہیں میں صدق قربان جنتی جوانوں کا سردار فرش پہ بیٹھا ہے جو روکھی سوکھی کی ان کا دل رکھنے کو دو نوالے لگائے لیکن روایت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی سبق پہ سبق ہے حضرت امام نے ان گواروں سے فرمایا میں نے تو تمہاری دعوت قبول کر دی اب تم میری دعوت قبول کرو علامہ رضی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا تھا امام فرماتے اوہ کمیوں تو اسی اپنیاں برکیاں و خالیاں نے آیا جے شام نوٹ انو دسان کے روٹی کنج کھوائی دیئے یہ بھی تو ہو سکتا تھا لیکن یہاں نہیں ہو سکتا آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے خوش و تقصہ تھا ہم جیسے جو حالات تو یہ حرکت کر سکتے ہیں لیکن خونے رسول جن کی رگوں میں ہو کتنے حسین لفظ ہیں عزت رکھنا کس کو کہتے ہیں برم رکھنا کس کو کہتے ہیں فرمایا اب میری دعوت قبول کرو حضور حاضر ہیں حضرت امام گھر تشیر لے گئے زوجہ اقدس کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ اور جاتے ہی آج پہلی مرتبہ پوچھا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو عرض کی میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان آج سے پہلے تو آپ نے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا آج کیا ہوا ہے اب میں درہ دھیرے سے کہنا چاہوں گا امام پاک نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو یہ میرے مہمان آ رہے ہیں مفلوق العال غریب الوطن ان کے لیے ویسا ہی کھانا بنانا جیسا میرے لیے بناتی ہو حسینیت یہ ہے حسینیت یہ ہے وہی ہوا پھر امام کا دسترخان سبحان اللہ مچل کے ان لوگوں نے کھایا کھانے کے بعد سرکار اقدس نے سب کو ایک ایک ہلا پہنایا اور جو خوشبو زوجہ پاک نے آپ کو لگانے کو رکھی تھی وہ اٹھائی اور ان ملنگوں کے جبوں پہ خوشبو لگائی گویا کہ کریم نے یہ بتا دیا کہ ہم پیٹ بھی بھرتے ہیں تان بھی ڈھاپتے ہیں میرے طرح توجہ کیجئے گا تان بھی ڈھاپتے ہیں اور خوشبو بھی لگی ہے تاکہ گلیاں گواہی دیں کہ کس کے دسترخان سے آ رہے ہو آج آج پہلے ہم سنتے تھے آج سے پچیس تیس سال پہلے وہ جی جہالک نے یہ میری جریبی کا فرق ڈالا ہے جہالک نے اس تفاوت کو جنم دیا ہے پر اب تو خیر سے روشن خیالی کا دور ہے اور لوگ کتنا پڑ چکے ہیں لیکن سچ بتائیے گا یہ اونج نیچ کے فرق کی خلیج بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے مشاہدہ بتاتا ہے کہ بڑی ہے ضرورت ہے پھر حسینی پیغام کی حسینی صیرت کی بڑی ہے